پاکستان میں رہ کر اگر اتنا بل آ رہا ہے تو میری دوستوں میں سے بہا رہا ہے میری سیلری تھرڈی پلس ہے اب تئیس ہزار کا بل آ جائے تو میں کہاں سے پہ کروں گا سات ہزار میں گھر کا گزارہ تو نہیں ہوگا میرے گھر میں نہ اسی تھا سنتی ہزار بل بھرا میں نے اپنی بیوی کی والییں بیج کے وہ بل بھرا یہ اکمت ہمیں سمجھ لو اکمت نے کھا لیا ان لوگوں نے ایم پی ایم میں نے انہوں نے ہمیں خواہ لیا ہے بجلی تو مہنگی کر دی لیکن غریب آدمی تو مار رہے ہیں نا تو کیا کرے گا بجلی کا بل کدر سے دے گا پھر وہ چوری کرے گا ڈکیٹی کرے گا بدماشی کرے گا پھر بھی غریب آدمی مرے گا لیکن کوئی نہیں پوچھنے والا ادھر بجلی اگر مہنگی ہوتی ہے نا تو اس کا اثر ہر چیز پر پڑتا آپ یہ دیکھیں اشائے خود رو نوش کتنی مہنگی ہو گئی ہیں سبزیاں ٹھیک ہے نا دی گوش اور فال فروٹ یہ سب چیزیں بہت زیادہ مہنگی کیونکہ ہم لوگوں کو تو صرف یہی کچھ چاہیے ٹھیک ہے نا دی ہمیں کوئی لگجیریس لائف نہیں چاہیے ہماری ضروریاتیں زندگی تک نہیں پوری ہو رہی ہیں اب دیکھیں کہاں جو ایک بل چار سے پانچ ہزار روپے آتا تھا اب وہ اکیس ہزار پر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بتائیں ہم کیا بجلی کے بل بھریں یا گھر والوں کو کھانا کھلائیں ٹھیک ہے نا روزگار نہ ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے نا دی تو ان کو چاہیے کہ یہ جو ریلیف کے دعوے کرتے ہیں کچھ شرم سے یہ ڈوب مریں کم سے کم یہ تھوڑا سا تو یہ احساس کریں غریب ووام کا بجلی انہوں نے ایک دفعہ پھر مہنگی کر دی ہے پچھلی دفعہ گھروں کے بل بھی اتنے زیادہ آئے ہیں دکان کا بھی اتنا زیادہ ہے سمجھ سے باہر ہو چکے ہیں سارے معاملات حکومت کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی پہلے سٹیبل حکومتیں تھی تو وہ بھی کوئی کارکردگی نہیں دکھا رہی تھی ابھی نہیں اگران حکومت ہے اس سے تو ویسے توقع رکھنی تو خیر نہیں چاہیے اور ایز ایٹ ایز وہ کام کر بھی ویسے ہی رہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی مہنگائی سر سے اوپر جاتی جا رہی ہے اشیاء خردو نوش مہنگی ہے بجلی مہنگی ہے بجلی کے بل سے ظاہر ہے پھر ہر چیز بھی فرق پڑتا تو بڑی پریشانی ہے